اور اس وقت انڈیا کا مقابلہ ہے پاکستان کے ساتھ بھارتی ٹیم کو دس عوروں میں ایک سو سولہ رن چاہیے میچ میں جیتنے کے لیے اور اس وقت امپائر آ رہے ہیں میدان میں گین کو ہاتھ میں تھمائے پاکستان کی ٹیم ایک سو سولہ رن کا ٹارگٹ ڈیفینڈ کرنے کے لیے میدان میں آتے ہوئے دس عور ہے روئی شرما شکر دھون اسرف سے میدان میں آتے ہوئے سلامی بلے باز بھارتے ٹیم کے اور بولنگ کے لیے پاکستان نے چنا ہے شاہین شاہ افریدی کو اور شاہین شاہ افریدی کا سامنا کریں گے دہ ہٹ مین روئی شرما دس عوروں میں ایک سو سولہ رن چاہیے بھارتے ٹیم کو اور اس میں سلامی بلے بازوں کا بہت رول رہتا ہے ساٹھ گینوں پر ایک سو سولہ اور روئی شرما ہے تو یہ آر کھیلنے کے لیے پہلی جانا آئی گی سیدھا کھیلہ سیدھے بلنے سے یہ رہی ہے ڈاٹ بول سو مین چیز جو ہے بھارتے ٹیم کو وہ یہ کرنی ہے کہ کسی بھی طریقے سے پاور پلے میں وکٹ لوز نہ کی جائے وکٹ انہینڈ رکھنا بڑا ضروری ہے ایسے پورے سناریو میں اب آئی کے سفر اکتی طریقے ہیں شاہین چاہفری دی بھاگتے ہو آ رہے ہیں اور ایک رن آسل سے بنا لیا ہے آپ اور روئی شرما نے اس شور سے اب شکر دھون آئیں گے اٹھیک پر پہلا بھر شاہین چاہفری دی کا کافی اچھا جا رہا ہے اچھی بول لیند اچھی تھی بول کیا اور اب پچھ کو ریٹ کر رہے ہیں آپ پر شکر دھون بھی روئی شرما بھی پچھ کی کنڈیشنز کو ریٹ کر رہے ہیں اور یہ بہتر ہے ان کے لئے خدموں کا استعمال کیا اور شکر دھون نے چانس لیا کیونکہ زیادہ دن نہیں کرنا چاہتے تھے وہ پہلے ہی اوور میں اٹھیک کرنا چاہتے تھے تو کچھ بھی کر کے انہوں نے اٹھیک کیا ہے بڑی گیا شورٹ شکر دھون کے دوارہ سویپر کور کے اوپر سے چھککا مارا ہے شکر دھون نے اور اب آئے گی سوار کی اگلی گینگ شورٹ پیچ بول کر آئی تھی ڈاؤن در لیگ سائیڈ اچھی گیند بازی یہاں پر آخری گیند بڑی اچھے کرائی تھی اچھی بازی کی تھی اور اب محمد حسنین کو لائے گیا ہے آن پر بولنگ کے لیے فیلڈنگ میں بھی پریورتن کیا جا رہا ہے اٹیکن فیلڈنگ ابھی بھی ہے رویٹ شرما تیار ہے کھیلنے کے لیے اچھے کلوز ماملہ رہا ہے لیکن میں خواہد ہوں کہ یہ پیچ آؤٹسائیڈ آف ہے تو اس وجہ سے شاید ریویو نہ لیا جائے پاکستان کی طرف سے اور ریویو نہیں لیا گیا ہے دیکھ کر کھیلنا ہوگا رویٹ شرما کو اچھی ٹیکنیک اچھی ٹائمین اچھی اور پھر جب پاور بھی ایڈ ہو جائے اس میں تو ایسا ہی چھککہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے فیلڈنگ میں دوارہ پریورتن یہ دوسرا اوپر جاری ہے اور جو رز بنانے ہیں وہ بنا ہی رہے ہیں یہاں پر بہتر انداز میں اس طرف اکیلہ ہے رویٹ شرما نے اور گیپ نکالنے میں ناکاب رہے ہیں اس سمر کی چوتھیکن دس سمر کا میچ ہے کسی بھی طریقے سے گیپ نکالنا ہوگا رویٹ شرما کو فیلڈر پھر پاس میں رہے ہیں گیپ نکالنے میں ناکاب اچھی شاٹ لیکن بلے پر صحیح شاٹ آ رہی ہے بلے پر بال صحیح آ رہی ہے رویٹ شرما کے قدموں کا استعمال اور ایک خیران مل پائے گا میڈ ویکر پر فیلڈر پہلے سے موجود احمد اسنین نے چھکا کھایا لیکن اس کے بعد اچھی واپسی کی ہے انہوں نے ایک رن کے ڈیمانڈ ہوگی اور ایک رن بنا لیا جائے گا اچھی رنیگز میں ویکر نور کے سماپتی ہوئی ہے اب تک تو کافی بہتر جا رہی ہے بارتی ٹیم ویکٹ بھی بچا لی ہے انہوں نے میرے خوال میں اب اٹیک کا وقت بھی آ چکا ہے شاید اٹیک کیا جائے اوبر در ویکٹ بول کرائیں گے بول کر دیا ہے یہ تو بہت خطرناک ان سوئنگر تھا او مائے گاڈ بہت سے سوئنگ ہو کر اندر آئی ہے اور شکر دھون بلکل اس بول کو نہیں سمجھ پائے پیس بھی زیادہ تھا بول کا لیکن سوئنگ بہت ہوئی ہے ہوا میں سوئنگ ہوئی ہے یہ دیکھیں بلکل نہیں سمجھ پائے بہت ہی شاندار گئن اور اس طرف سے ویرات کولی آئیں گے رائٹ ہنڈ بیٹس مین کیپٹن ہے بارتی ٹیم کے اور دیکھنا ہے یوگا ویرات کولی آج کیا کر پائیں گے سنتالیس گندوں پر چاہیے ایک سو ایک رن ویرات کولی پر بڑی رسپونسیبلیٹی آتی ہے اسے فلک کیا اور ویرات کولی نے آتے ساتھ ایک سنگل لے لیا ہے چھے ریننگ بیرفین دے ویکٹ افتباق آیا ہے ویرات کولی طرف سے روی شرما تیار ہے شاہین شا فریدی تاؤن دا لیکس ایڈ بول جا رہی ہے تو یہ رہ گی وائٹ چھےڑا نہیں ہے روی شرما نے ایکسٹر رنز ایڈ ہوئیں یہاں پر ریوار سوپ کرنا چاہتے دے کمپلیٹری بیٹ ہوئیں باگتے ہو آ رہے ہیں شاہن چھاپ نہیں تھی بیک پوٹ پر جا کر کھیلا یہ اچھی شوٹ تھی یہ گیپ نکالا ہے اور شرما نے کسی بھی طریقے سے اچھال بری گین تھی شوٹ پر عبال تھی بیک پوٹ پر جا کر کور کی طرف کھیلا اور گیپ میں کھیلا بڑیا شوٹ خوبصورت شوٹ کسی کو موقع ہی نہیں مل سکا ابکہ وہ گین کو روک سکیں روی شرما کی وکٹ اب پاکستان کے لئے بہت ضروری ہو گئی ہے کیا وہ لے پائیں گے باگتے ہو آ رہے ہیں یہاں پر اٹھا کر کھیلا ملے گا چوکا ایک اور چوکا سو بیک ٹو بیک بانڈری ہٹ مین کی طرف سے روی شرما کی طرف سے بیک ٹو بیک بانڈری مل رہی ہے اور یہ کافی فائدہ دے گی تھوڑا سا لیٹ اٹھایا تھا قدموں کا استعمال کر کے لیکن اتنا ضرور پاور تھی کہ وہ سویپر کور پر ٹھہرے ہوئے فیلڈر کو بیٹ کر سکے اس سور کی آخری گیند آئے گی اور روی شرما ہے تو یہ اور کھیلنے کے لیے باگتے ہو آ رہے ہیں شاید یہ وائٹ بول رہے گی دون دا لیک سائیڈ ایکسٹرا رن جائے ڈھونگے بھارتی ٹیم کے لیے سو آخری گیند دوبارہ آئی آگتے ہو آ رہے ہیں شاید شاہ فیلی آور دا لیک سائیڈ کھیلا ہے فائنل لیک کے پاس ایک رنڈ کی ڈیمانڈ ہوگی اور ایک رنڈ بنانے دے گا آور کی سماپتی ہوئی ہے تو تین عوروں میں کسی نہ کسی طریقے سے بھارتی ٹیم نے وکٹ بچائی ہیں کچھ بھی ہو اٹیک کرنے کا وقت کبھی بھی آ سکتا ہے وکٹ بچانے کے بعد آگتے ہو آ رہے ہیں اٹھا کر کھیلا ملے گا چوکا ٹپکل رویل شرما شورٹ کسی کو ہلنے کا موقع نہیں ملا بیک فوٹ پر جا کر کیا شاندار شورٹ کے لیے ہے اور یہاں پر گیپ بھی مل جاتا ہے رویل شرما کو جس کا فائدہ ملتا ہے یہ دیکھیں جب آپ گیپ میں شورٹ کھیلتے ہیں تو بہت بہتر شرما بڑے ہی بہتر انداز میں کھیل رہے ہیں واٹ آ شورٹ اگین اس کو وہ سلو مارے تھی محمد اسنین نے اور اس سلور کو کیا شاندار طریقے سے کھیلا ہے بہت ہی بڑی ہے شورٹ مہارت رکھتے ہیں وہ شورٹ پیچ بول کو ایسے کھیلنے میں اور کور پر کھیلنا یہ اتنا آسان نہیں رہتا ہے کھینہ کھین فیلڈ ٹیٹ اپ میں دبدیلی کرنی ہوگی پاکستان ٹیم کو کیونکہ رویل شرما جزدشاہ میں کھیل رہے ہیں ہاں پر فیلڈر ٹھہرانا ضروری ہے پاکستان ٹیم کے لیے اور ٹھہرائے ابھی گیا ہے رویل شرما کیا ہی بہترین گیم کھیل رہے ہیں اور اس دبا پر کھیلنا چاہتے تھے لیکن کافی تیز گھدی کی بول تھی سپیڈ کافی تیز تھی اور بڑی بول کرائیں گے یہ اچھی بول تھی مجھے درستین نے اچھے طریقے سے واپسی کیا دو بکیندو پر دو چوکے لگے ضرور لیکن واپسی اچھی کیا ہے باکتے وہ آ رہے ہیں پیرا بڑا شوٹ ماری ہے ایک اور چوکا تو رویل شرما رکھنے رہے ہیں رویل شرما اٹیک پر اٹیک کیے جا رہے ہیں اور ایک اور چوکا بھی جڑ دیا ہے کیا یہ خوبصورت شوٹ ہے آگے آف سائٹ پر جتنی آپ بال دیں گے رویل شرما کہاں چھوڑنے والے ہیں اس کو اس دبا بہت تیز شوٹ تھی پاورفل شوٹ تھی رویل شرما کی فیلڈنگ میں پریورتن کیا جا رہا ہے اور ایک فیلڈر کو آف سائٹ پر ٹھرا دیا گیا ہے محمد دستین بھاگتے ہو آ رہے ہیں اوبر دبکے بول کریں گے یہ اچھی بول تھی بلکل پڑیشن گزرے گا اس طرف سے شاداب خان تو سپنر کو لائے گیا ہے یہاں پر پاکستان کی طرف سے تاکہ بھارتی ٹیم پر پریشر کریٹ کیا جا سکے اچھتیس گیندوں پر ستتہ رنج چاہیئے اوبر دبکے اٹھا کر کھیلا ویرات کو لی نے ہاتھیں ساتھی سپنر پر اٹیک کرنا شروع کر دیا ہے ہاتھ 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 کور کے اوپر سے ایک بہت ہی شاندار شوٹ کے لیے فیلڈنگ میں پریورتان ویرات کو لی ساتھ پر ٹھے رہے ہیں یہ پہلی بڑی شوٹ ہے ویرات کو لی کی ہاتھ ہاتھ کور دبکے بال کرائیں گے سپر کور کی طرف کھیلا ہے ایک ہی رن بن پائے گا ہاتھ شرمہ کافی اچھا کھیل رہے ہیں کافی بہترین اور بڑیہ طریقے سے کھیل رہے ہیں ہاتھ کور دبکے بال کرائیں گے خدموں کا استعمال کیا دو رن کی مانگ ہوگی اور یہ دو رن بنانے سے پہلے ہی بکٹ گرا دی ہے ویرات کو لی کی یہاں پر ویرات کو لی یہاں پر رن آؤٹ ہوتے ہوئے حالکہ دو رن بنتے نہیں تھے اور یہاں پر بنا لی ہے شروع سگی عرب آئیں گے رائٹ ہینڈڈ بیٹسمن روی شرمہ پر اب رسپونسیبیلٹی آتی ہے کہ وہ بہتر سے بہتر انداز میں گیم کو لے کر جائیں بکٹ بکٹ اٹھا کر کھیلا اب صرف ایک ہی رن بنا پائے ہیں کیونکہ آلریڈی ایک رن آؤٹ ہو چکی ہے دو رن کے چکروں میں شروع سہیار اس طرف سے آئیں گے نئے بیکس میں نے بتیس گیندوں پر چاہیے سکسٹی ایٹ شاداب خانے تیار بول کرانے کے لیے بکٹ بکٹ اور اٹھا کر کھیلنا چاہتے ہیں کمپٹیٹی بیٹ ہوئے بکٹ کدبوں کا استعمال اور بلکل نہیں چکے ہیں یہاں پر بکٹ کی پار ایک اور بکٹ جاتے ہوئے تو سپینر کو لانا پاکستان کے لیے کام کر دکھایا ہے یہاں پر وہ بکٹس ملی ہیں جو وہ چاہتے تھے تو شروع سہیار یہاں پر آؤٹ ہوتے ہوئے اور اب آئیں گے کیل راہول رائٹ ہینڈ بیٹسمن اس طرف سے سپینر کی افیکٹیو نیس کو دیکھ کر شروع ملک کو بھی لگایا گیا ہے دا موس سینئر پلئیر ہے یہ پاکستان ٹیم کی طرف سے اور سپینر کی پہترین پرفومنس جا رہی ہے اس طرف سے روہ چھرمہ ہلکا چا فلک کریں گے تھرڈ مین کے پاس ایک ہی نم بن پائے گا روہ چھرمہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں کیل راہول لوکیش ڈاؤل رائٹ ہینڈ بیٹسمن اس پر ٹویس پر آ چکے ہیں انتیس گیندوں پر چاہیئے سکسٹی سیون رن شوی بل ایک آور دو اکیڈ اور یہ اچھی گین تھی ترکہ سفلک کیا تھرڈ مین کے پاس فلڈر وہاں پر پہلے سے موجود ہے اور ایک رن کی مانگ کی ہے ایک رن انسانے سے بنا لیا ہے وکیٹس کو بچا رہے ہیں اور پھر ہی کھیل پا رہے ہیں ستائیس گندوں پر چاہیئے سکسٹی سکس وہ اچھرمہ بھی ویسے ہی کر رہے ہیں اپس سائیڈ پر کھیلا دو رن کی مانگ ہوئی اور دو رن بنا بھی لیا ہے اچھی رنگ میندہ وکیٹ ڈال اوٹ کھلڈے میں تدیلی کی گئی ہے دو رن کو دیکھ کر چھپیت گندوں پر چاہیئے چون سٹھ ورڈ سیپ کھیلنا چاہتے تھے لیکن کھیل نہیں پائے روی شرمہ ریکوائیڈ انڈریٹ پندرہ کے قریب ہو چکا ہے اپیل کی امپائر سے اپیل کی امپائر سے اٹس آؤٹ ایک اور وکٹ جاتے ہوئے اور پریشر بلڈ ہو رہا ہے بھارتیا ٹیم پر سپینر جب سے آئے ہیں تب سے ہی ایشوز بڑھتے چلے جا رہے ہیں قدموں کا استعمال کرنے کی ضرورت تھی نہیں لیندھ کافی اوپر تھی اور اس وقت آئے ہیں کہ دھا جات آف رائٹ ہیڈڈ بیٹس میں انہیں اور افتخار ابت کل آئے گئے تو سپینر کا جال بچھا دیا ہے چوبیت گندوں پر چون سٹھ سپینرز ہر طرف آپ کو نظر آ رہے ہیں دو رن کی مانگ ہوگی اور دو رن آسانی سے بن بھی جائے گا اچھی رننگ پر بین دو وکٹ تیس گندوں پر باسٹ اور کل رہول پر ہی رسپونسیبیلٹی آتی ہے اب دو رن آسانی سے بن جائیں گے پچھلی گندوں پر بھی دو رن بنیں ابھی بھی دو رن تو یہ اچھی ٹیکنیک ہے تو فیلڈنگ میں اب تبدیلی کی جا رہی ہے بار بار دو رنز کو دیکھ کر فیلڈرز اندر ٹھرائے گئے ہیں ورد وکٹ ایک مرتبہ پر دو رن کی مانگ ہوگی اور بڑیا رننگ کیا راہول کافی چالاکی سے کھیل رہے ہیں پچھلی تین گینوں پر چھے رن آسانی سے بٹور لیے ہیں تو بڑی اچھی ٹیکنیک ہے یہ ان کی صرف ایک ہی رن بن پائے گا اور ایک ہی رن بنا بھی لیا ہے اس طرف سے کدار زیادہ بائیں گے یہاں پر اور بھارتی ٹیم وکٹ بچانے کے ساتھ ساتھ آگے بھی بڑھنا ہوگا بھارتی ٹیم کو ریوارٹ سوپ کھیلنا چاہتے ہیں نہیں کھیل پائے ڈیوارٹ سوپ ڈیوارٹ سوپ ڈیوارٹ 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 اور بڑی رسپونسیبیلٹی آتی ہے کہ راہول پر اٹھا کر کھیلا آف سائٹ پر کور کے پاس ایک ہی رن بن پائے گا اس طرف سے اب روینڈر جڈیجا آئے ہیں ان کو اٹیک کرنا ہوگا کیونکہ میچ بھارتی ٹیم کے ہاتھ سے نکلتا چلا جا رہا ہے کچھ تا کچھ تو کرنا ہوگا جڈیجا کو بابر آزم اٹیک پر ہے اور جڈیجا خود بھی اٹیک کرنا چاہتے ہیں اور کر بھی دیا ہے اٹیک یہ پہلے پلئر ہیں جنہوں نے سپینر پر اٹیک کرنا شروع کیا ہے جڈیجا بابر آزم کی اگلی ہی گیند پر زوردار طریقے سے بلے کو گھمایا اور کنیک کیا ہے بڑی ہٹ اور یہ ضرورت بھی تھی بھارتی ٹیم کو ایک بڑی ہٹس کی اور سپینر کو اٹیک کرنے کی اور جڈیجا نے سٹارٹ شروع کر دیا ہے کیا اٹیک ایسے جانے رکھ پائیں گے اس دبا پھر اٹیک کیا ملے گا چوکا سو بڑیہ بڑیہ شورٹ روینڈر جڈیجا کی اگر ایسے ہی سپینر کو اٹیک کرتے رہے تو چیز میں آگے بڑھ سکتے ہیں جڈیجا کی جڈیجا کھیل رہے ہیں لیکن حیران کن بات یہ ہے انہوں نے ایسے شاندار طریقے سے اٹیک شروع کیا ہے کہ ان کو روکنا اب مشکل ہو رہا ہے پاکستان ٹیم کے لئے فیلڈ شٹ اپ چینج کی گئی ہے پندرہ گیندوں پر چاہے گئے پنتالیس جڈیجا اٹیک پہ اٹیک کر رہے ہیں اوبر ڈا وکیڈ ٹھاکر کھیلا لیکن اس دفعہ چوک ہے اور بابا رازم نے آخر کار وہ کر دکھایا جو وہ چاہتے تھے ایسی جگہ پر بول کر آئی ہے جہاں پر جڈیجا مار نہیں سکتے تو میرے قال میں آپ کو بولر کو رسپیکٹ دینی چاہیے دو گیندوں پر آپ نے دنسرن بنا لیے تھے تو آپ بولر کو رسپیکٹ دینا چاہیے تھی ہر بال کو آپ نہیں مار سکتے ہیں ریجا کی غلطی یہ ہے کہ اس بال کو بھی اٹھا کر کھیلنا چاہتے تھے لیکن کریکٹ نہیں کر پائے اور آسان کیچ محمد شامی آ چکے ہیں وکٹ ستاش کے پتوں کی طرح بکھرتی چلی جا رہی ہیں بھارتی ٹیم کی چھے وکٹیں گر چکی ہیں چودہ گیندوں پر چاہیے پنتالیس محمد شامی ہے تیار اوبر دو وکٹ ٹھا کر کھیل آئے اس گفہ شامی نے میڈ وکٹ کے پاس سے کھیل آئے اور کریکٹ کرنے میں کامیاب ہوئے مشکل شاٹ تھی اور پہلی گیند کو نکل کر کھیلنا اس پر جب آپ کی وکٹس بھی اتنی ان ہینڈ ہیں نہیں لیکن کچھ بھی کر کے اسکور کو آگے لے جانا تھا محمد شامی کو اس میں ان کو کامیابی ملی ہے اوبر مہنگا راہ ہے لیکن محمد شامی اس کو کس طرح تک آگے لے سکتے ہیں اب آئے گی سبر کی آخری گیند اوبر دو وکٹ کنیک کیا ایک ہی رن مل پائے گا سو درف دو ہی اوبر باقی ہیں بھارتی ٹیم کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا یہاں سے ہاریس رووف کو لگایا گیا ہے اور جو چالیس رنچ آئے دو اوبروں میں پہلے گیند آئے گی ہاریس رووف کی اوبر دو وکٹ اٹھا کر کھیلا ملے گا چوکا محمد شامی نے آ کر اٹیک کرنا شروع کر دیا ہے اور ایسے وقت میں جب مین پلئیر جو ہیں بھارتی ٹیم کے وہ ڈاؤن ہو چکے تھے بھائی پر محمد شامی نے آ کر کوشش کرنی شروع کر دیا ہے ہر بال کو مارنا شروع کر دیا ہے اور ان کے لئے فیلڈ چٹ اپ آگے ٹھرائے گیا تھا میرے خال میں تو پیچھے کیا جائے گا سواری فیلڈنگ محمد شامی کے لئے لیکن اب آف سائٹ پر بھی ایک فیلڈ اٹھرائے گیا ہے ہاریس رووف بھاگتے ہوا آ رہے ہیں اوبر دو وکٹ اور ایک اور چوکا گیپ نکالنے میں کامیاب ہوئے لیکن آف سائٹ پر فیلڈ اٹھرائے گئے تھے لیکن پھر بھی پوائنٹ پر ایک جگہ تھی جو بچی ہوئی تھی اور محمد شامی دو گیندوں پر دو چوکے سپر شوٹ یہاں پر اگر فیلڈ اٹھرائے گیا تھا تو کیچ ہو سکتے دے لیکن گیپ نکالنے میں کامیاب ہوئے اس سے بڑی کیا بات ہے پیلڈنگ میں دوبارہ تبدیلی ہر ایک چوکے کے ساتھ فیلڈ اٹھرائے جا رہے ہیں اور اٹیک پہ اٹیک کیا جا رہا ہے اب آئے گی سفر کی تیسری گین آرے سواری سواری لیکن اس دفعہ کنیک کرنے میں ناکام ہوئے یہ رہے گی ڈوڈ بول ہر ایک ڈوڈ بول پریشر کریئٹ کرے گی اس سے بچنا ہوگا بھائی کی سفر کی چوتھ ہی گین باگتے ہو آرہے ہارے تھوڈ اور یہ آؤٹ جو جال بنا تھا اس جال میں پھس گئے محمد شامی اوہ مائی گوڈ یہاں پر پیک ٹو بیک مکڑ لینے میں کام ہے آپ چھے گیندوں پر تیرہ رن بنائے لیکن پوائنٹ کے فیلڈر کو بیٹ نہیں کر سکے ہر ایک بول کو آپ میرے خال میں سنگل بنا کے دینا تھا ان کو اور کیا کیچ پکڑا ہے پوائنٹ پر وات آ کیچ اس طرف سے کلدیب یادہ آئیں گے لیفٹ اینڈ بیٹس مین ہے میرے خال میں ان کو سنگل بنا کے دینا ہوگا اٹیک کرنا ہوگا یا سنگل بنا کے دیں یا اٹیک کریں کچھ بھی کریں اوہر دے ویکیٹ قدموں کا استعمال کی آر ایک رن کی مانگ ہوگی اور ایک رن بنا لیا جائے گا تو اب کیل راہول پر اب ساری گیم آ جاتی ہے کہ کیل راہول کیا کر سکتے ہیں آج کے دن اب آئے گی سور کے آخری گین بھاگتے ہوا آ رہے ہیں اوہر دے ویکیٹ کمپلیٹلی بیٹو ہے کیل راہول افتخار احمد آئیں گے یہاں پر اور کلدیب یادف تیار ہے ایک عور میں لگ بھاگ اکتیس رن چاہیے جو کہ بہت مشکل ہے پہلی گین بیٹ ہوئی ہے کلدیب یادف کی اور پریشر بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے پانچ گیندوں پر اکتیس رن چاہیے اس دفعہ کنیک کیا آپ میں لے گا چھکا کپل آف مور ہٹ چاہیے ہوں گے یہاں پر کلدیب یادف کو پاکستان جب ٹائم ٹو ٹائم ویکٹ لیتا رہا ہے اسی کی وجہ سے پریشر جو ہے وہ بھارتی ٹیم پر بڑھتا رہا ہے چار گیندوں پر پچیس چار چھکے مارنے پر ہی برابری ہو سکتی ہے کلدیب یادف کو بھی بھارتی ٹیم پر ہی ہے ڈی اٹھ نیٹ سکسی ایچ وار بول اب شاید انتظار کریں گے کسی و آئیڈ یا نو بول کا اسے کلدیب یادف سے بھی جتنا ہو سکے وہ کر رہے ہیں اس سے زیادہ تو وہ بھی نہیں کر سکتے اب آئے گی سمر کی چوتی گین what a shot this is six ہینڈ پر آکر کلدیب گیادہ ویسا گیم کریں گے تو میرے خواہر میں باقی پلیئرز کو بھی سوچنا چاہیے تھا کہ ایک بولر آکر جب اتنی بڑیہ گیم کر سکتا ہے اس پچ پر تو why not they پلیس کافی شاندار کیا دو گیندوں پر چاہیے اب پندرانن اور اٹیک پر اٹیک جا رہی ہے دو گیندوں پر پندران اٹھا کر کھیلا فیلڈر ملے پاس ایک اور ویکٹ جاتے ہوئی کلدیب گیادہ کب تک مار سکتے تھے چھے گیندوں پر سترہ رن بنائے جتنا ہو سکا وہ کھیل سکے لیکن پریشر جو تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ ہر بال کو آپ اٹھا کر نہیں کل سکتے تھے ایک اور ویکٹ گئی ہے اور بوم رہا آئیں گے رائٹ ہینڈر بیٹس مین اس طرف سے کل راہول ہے کل راہول کو کافی کم ملا ٹائم اور یہی سب سے بڑی اشو تھا ٹاکر کھیلا کیا راہول نے اور یہ آؤٹ اسے کے ساتھ ہی پاکستان نے یہ میچ چودہ رن سے جیت لیا ہے سپینر نے تو جال بنا اس جال میں پھس گئی بھارتے ہیں ٹیم اور سوائے روئی شرما کے جنہوں نے چوبیس گیندوں پر چونتیس رن بنائے کوئی بھی پلئیر نہیں چل سکا نہ تو شکر دھوان نہ ویرات کولی نہ شریعہ سیر نہ کیل راہول نہ کدار جادف ان میں سے کوئی بھی ڈیبل فگر میں ہی داخل نہیں ہو سکا لیکن اس کے بعد اینڈ پر وینڈر جڑے جا محمد شامی اور کدار اور کلدیب جادف نے کہیں نہ کہیں ایک لٹل کیمیو دکھایا لیکن اوورال پرفارمنس بڑی ہی ڈسپوائٹمنٹ رہی ہے افتخار احمد نے شاندار والنگ کرائی ہے تین وکٹیں چٹکائیں اور بیٹنگ میں جو شوئے ملک نے بیٹنگ کی تھی وہ بڑی شاندار تھی افتخار احمد جنہوں نے تین وکٹیں چٹکائیں ان کو من آف دو میچ کا ایوارڈ دیا گیا ہے موسیقی موسیقی